موسیقی موسیقی روال نے اس رشتے کیلئے ہاں کر دی ہے ساتھیاں ساتھیاں موسیقی 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 آپ اچھے لگ رہی ہیں آپ بھی موسیقی نوال میں جانتا ہوں آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھیں لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے کہ آپ کو کرنا پڑی لیکن میں آپ کو یقین دیراتا ہوں آپ پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں رہا دوں گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن آپ یہ الہام کی وجہ سے نہیں مجھے لگتا تھا کہ میں لوگوں کو کیسے فیس کروں لیکن پھر سب کے سمجھانے کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی کے دور دوسروں کے ہاتھوں میں کیوں دے رہے ہیں میں انہیں کیوں اتنی امپورٹنس دے رہی ہیں وہ تو میری زندگی ہے مجھے اپنے مطابق چینی ہیں کبھی کبار اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کچھ فیصلے کرتے ہیں اور ہمیں وہ فیصلے ٹھیک نہیں لگتے ہیں ہم ان فیصلوں سے ناخوش ہوتے ہیں لیکن پھر وقت کہ گزرتے گزرتے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین ہوتا ہے میں نے یہ شادی نہ کسی کے پریشر میں آکے اور نہ کسی کے کہنے بے کی ہے میں نے یہ شادی اپنے خوش و حواس بکھی ہے اور میں اپنی ساری زمداریاں خوشی خوشی نبھاؤں گے چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں موسیقی ہم جب کہ آپ جانب حلی اعمال موسیقی 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 ہیلو فالک کب سے تمہیں کالز کر رہی ہیں تو میرا فون کیوں نہ ڈھاری ہو سن تو لو بھئی تیار ہو رہی تھی میں اور ہمزا لنچ پر جا رہی ہیں اس کے بعد شاپنگ تم بتاؤ کیسی ہو کیا چل رہا ہے اچھے تمہیں نیوز ملی کیسی نیوز میگا تمہیں سچ میں نہیں بتا کہ ہوا کیا ہے اب کچھ بتاؤ کہ بھی یا صرف ایسی سسپنس کرو گی نوال اور کبیر نے نکاح کر لیا ہے کیا پاگل ہو گئی ہو کیسی باتیں کری ہو ہوش میں تو ہو میں بالکل ہوش میں ہوں اور سچ بول رہی ہوں نوالا پی اور کبیر کی شادی how is it possible کیسے کر سکتے ہیں وہ دونوں شادی نوالا پی مجھے جو پتہ لگا وہ میں نے تمہیں بتا دیا اب تم دیکھ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے اوکے اسی بات کا در تھا مجھے چلیں فرق کیا ہوا پریشان کیوں لگ رہی ہو ہم سب پھو کیا نوالا پی اور کبیر نے شادی کر لیا ہے what میں نے پتایا تھا آپ کو وہ پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا تھا پتہ نہیں کب سے چکر چل رہا تھا کب سے بے مکوب بنا رہے تھے ہمیں اتنے غصے میں کیوں ہو حمزہ خیریت کیا ہو گیا ہے حمزہ کیا بتائیں گے میں بتاتی ہوں آپ کو کتنی باتیں سناتی تھی آپ مجھے میری بات کا یقین نہیں کرتی میرا گھر برباد کرنے والی کوئی اور نہیں میری اپنی بہن تھی نوالا پی جب آپ سمجھ آیا کبیر کو میرے خلاف بدکمال کرتی تھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتی تھی میرا گھر خراب کر دیا اور آپ کو میری بات پر یقین ہی نہیں آیا ان سب باتوں کا اس وقت کیا مطلب ہے نوالا پی اور کبیر نے شادی کر لیا کیا ہوا شوق لگا آپ کو جب میں آپ لوگوں سے کہتی تھی تو آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اُلٹا میری کندار کشی کی گئی مجھ میں الزام لگائے گا دیکھ لیا عجاب نے آپ تو ایسی ہو گئی تھی جیسے نوالا بینہ پہ کوئی جادو کر دیا آپ کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا تو تم کیوں اتنا تل ملا رہی ہو تمہیں اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ نوال جس سے بھی شادی کرے کیوں فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے میری کندار کشی کی گئی مجھے جھوٹا کہا گیا جھوٹلایا گیا مجھے میں بار بار سب سے کہتی نہیں کسی کو میری بات کا یقین نہیں تھا میں بات کر سکتی ہوں میں بات کروں گی اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا دیکھو فرق وہ جو کچھ بھی کرے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تمہیں بھی نہیں پڑنا چاہیے نوال اور کبیر جو بھی اپنی لائف میں کرتے ہیں وہ تم دونوں کا کنسن نہیں ہونا چاہیے لیکن حمزہ اس وقت جب میں سب کو بتا رہی تھی تب تو کسی کو مجھ پر یقین نہیں آیا نا پھر آنٹی آپ بھی تو کہتی تھی نا کہ کچھ نئی ہے نوال آپ کی پارسائی کی قسمیں کا ہوتی تھی آپ آپ کیا ہوا کیسے کر لی ان دونوں نے شادی فرق میری بات سن آج کے بعد اس گھر میں اس ٹوپک میں کوئی بات نہیں ہو لیکن حمزہ بس فرق میں نے کہا نا بس موسیقی موسیقی سٹریچ پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہو رہا ہے ان کے ہاندان میں پتہ نہیں بہت مبارک ہو آپ کو موسیقی 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 بہت خوش ہو مینا جو چاہتی تھی وہ حاصل کر لیا آپ نے خوشی تو آنے جانے والی چیز ہے لیکن ہاں میں سکون میں ضرور ہوں کیونکہ میں نے کسی کی حق تلفی نہیں کی کسی کو کسی سے بدکمان نہیں کیا میں نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا اور میں نے یہ شادی کسی لالچ یا کسی مفاد کے تحت نہیں کی اچھا مفاد نہیں تھا تو پھر قبیر سے شادی کیوں کی آپ تو چلا چلا کر لوگوں کو بتا رہی تھی کہ آپ کے اور قبیر کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ شادی کیسے ہو گئی یہوں سمجھ لو کہ قسمت میں ہمارا ساتھ ویسے بھی تمہیں ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ سچ تم سے سنانی جاتا اور جھوٹ بولنے کی مجھے عادت نہیں ہے تو رہنے دو قبیر کو میں نے چھوڑا تھا اتنا ہی سمجھ لیا آپ بس اسے اپنے قابلی نہیں سمجھا تھا اور آپ نے کیا کیا جس شخص کو میں نے اپنے قابلی نہیں سمجھا اس سے شادی کر لی تو پھر تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارے چھوڑے ہوئے شخص کو اپنا ہمسفر بنا دی نوال آپی قبیر کو آپ سے کہی زیادہ گناہ میں جانتی اور میں بہت اچھے طریقے سے جانتی کہ وہ کبھی آپ کو کچھ نہیں رکھ پائے گا آپ کبھی اس کے ساتھ کچھ نہیں رہیں گی یاد رکھے گا میری بات چھا تو دوسروں کا حق کھانے کے ساتھ ساتھ اب تم فال بھی نکالنے لگ گئے گا واہ تم کبیر کو چھوڑ چکی ہو تو اب میری زندگی میں خوشیاں ہے یا نہیں وہ میری قسمت ہے تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے فلک موسیقی موسیقی نہ سے شب پتہ نہیں یہ کیا نئی کہانی کھنے ہیں ہماری زندگی میں سوچھوں کہ کہیں نوال کو پیشاننے میں ہم نے غلطی تو نہیں کرتی وہاں آپ بھی فلک کی باتوں کا یقین کر رہی ہے صحیح تو کہہ رہی ہے اگر ان کا افیر نہیں ہوتا تو شادی کیوں کرتے وہ دونوں ایسی بات نہیں ہے ماما اور مجھے نہیں لگتا نوال کا یہ فیصلہ غلط ہے وہ جہاں جہاں شادی کر سکتی ہے اور اگر اس نے شادی کبیر کے ساتھ کیے تو یہ کہاں لکھا ہے کہ اس کا کبیر کے ساتھ کوئی افیر ہی تھا نہیں ماما مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہوگی تب ہی انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے ویسے ماما آپ ایک بار آلیا بھاوی سے بھی پوچھ دیجئے وہ آپ کو صحیح بتا سکتی ہے ہاں میں آلیا سے پوچھ دیا ہوں آپ کو صحیح بھی پوچھ دیا ہے آپ کو صحیح بتا سکتی ہے موسیقی موسیقی پہلے تو پورا پورا دن قبیر کے ساتھ گزرتا تھا چلو آلیہ بابی کا تھوڑا وہ ڈر تھا اب تو وہ بھی نہیں ہے اب تو ان دونوں کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے دن ہوئی ہے رات ساتھ گزاریں گے موسیقی موسیقی میں نے بتایا تھا آپ کو پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا تھا پتہ نہیں کب سے چکل چل رہا تھا کب سے بے وکو بنا رہا تھا ہمیں موسیقی چلی اسیف کیوں نہ کر رہے تھے کیوں کیا ہوا یہیں تا کیا ہوئے آپ کو بتے میں کتی پریشان ہو گئی تھی کہاں تھے آپ موسیقی سوال کر کے مجھے ڈسٹرب مکھو ایک باک فاسد ملازم کرنا اچھا لگتا ہے مجھے اوکے حمزہ آپ ارام سے ناشتہ کر لیں اس کے بعد ہم آج سارا دن ساتھ گزاریں گے کسی اچھی جگہ جائیں گے کھنویں گے پھیریں گے امسری فلک لیکن میری back to back meetings ہیں مجھے ٹائم ہی نہیں ملے گا حمزہ میں بہت اپسیٹ ہوں اور مجھے باتا ہے کہ آپ بھی بہت افسیٹ ہیں اسی لئے میں نے سوچا کہ یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں ان سب ٹینشنوں سے آزاد ہیں شہر سے باہر چلتے ہیں کہیں دور نہیں میں ٹھیک ہوں ملکل ٹھیک ہوں میں پر اگر تمہیں جانا ہے تو تم ڈرائیور کے ساتھ چلی ہو یہاں اپنی کسی فرینڈ کو بلا لو اس کے ساتھ آؤٹنگ پر چلی جائے میریہ سکھوں گا ملکل پلیز یار ارے انہام کھا ہے بھئی اب اب سوئیے اچھا نبال کے ساتھ کھیل رہی تھی کھیلتے کھیلتے سکی گودنس ہوگی چھا بیٹو نا ایک بات بھی کرنی ہے آلیا خیریت ہاں بھئی سب خیریت ہے ایکچھڑی میں اور آلیا گل واپس جا رہی ہیں اتنی جلدی بھائی اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں ابھی تو آپ لوگ کو آئے وے تھوڑی دن ہوئے اور واپس جا رہے ہیں آپ تھوڑے دن تو رکھے یار کبیر ورکلورڈ بہت زیادہ ہے میرے پارٹنر کی کال آئی تھی کہہ رہا تھا کام ہانیل نہیں ہو رہا اور تمہیں پتہ نہیں نہیں کمپنی اس لیے مرزانہ پڑے گا ویسے بھی میں اور آلیا اس کام کے لیے آئے تھے وہ تو ہو گیا تو ہمارے اور نوال کی شادی اللہم دلیلہ اب میں اور آلیا انہام کی طرف سے بلکل بے فکر اس لیے جا رہا ہوں آلیا آپ کچھ دن تو رک جاتی ارے اب تم لوگ آنا نہ ملنے جوانی آنا ساتھ گھومیں گے پھریں گے انجوئے کریں گے سب ساتھ انشاءاللہ ویل وائل have a safe flight گھر تو میرے خیال میں ایک اچھا سا ڈینر پلان کرنا چاہیے آج شبس کسی طریقے سے مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے آج تو آپ ہی نے مجھے صبح ہی دھم کی دی کہ حمزہ کیا تو ضلیل کروا کہ تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی اور اب دیکھیں کہ ایسے سچی چھوٹی کہانیاں بنا رہی ہیں ساتھیا ساتھیا ہلو میرا اور سارا کا ڈینر کا پلان ہے تو اگر تم ہمیں جوائن کرنے ساؤ تو میں تمہیں پہ کرلوں آخر میرا موٹ نہیں ہے تم دونوں چلی جاؤ کیوں کیا ہوا بتانے ہی بہت غصہ ہے مجھ میں کچھ دل نہیں چاہ رہا کرنے دنشار ہے ہر چیز کو آگ لگا دوں ہم تو تم کبیر اور نوال والی بات کو لے کر ابھی تک پریشان ہو رائٹ ظاہر سے بات چھے تو سمجھ نہیں آرہا یہ کیسے ممکن ہے وہ دونوں تو ایک دوسر کو پسند بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو کوئی تعلق بھی نہیں تھا کہ یہ شادی کا کیا توق بندہ تھا کیسے کر سکتے ہیں بھولو کہ یہ شادی تمہیں عادت تم نے ان دونوں کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی تھی ہوٹیل میں ہاں تو اور کیا کرتی میں کیسے ولیمے پر آ کر اتنا تماشا کیا اور وہ گفت بک ہمزہ کے مو پر دے مار اتنی بیزتی ہوئی ہماری ویسے بھی جو ان کے ساتھ ہوا نا وہ یہی ڈیزرف کر دی ہو سکتا ہے انہوں نے تمہاری باتوں کی وجہ سے سوچا ہو کہ جب اتنی بدنامی ہو گئی ہے تو شادی کر لیتے ہیں لوگوں کے مو بند ہو جائیں گے میں نے اتنی مشکل سے ہمزہ اور نوال میں بدگمانیاں پیدا کی میں نے یہی شو کروایا تھا کہ نوال اور خبیر کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے پسند کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو وہ سب تو سب بدکمان کرنے کے لیے تھا مجھے کیا پتا تھا کہ وہ سچ میں شادی کر لیں گے کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب بہت غصہ آئے سکتا ہے میں ان لوگوں کو پھر بھی سکون سے رہنے نہیں دوں گی عذاب کر دوں گے ان سب کی زندگی کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ شادی میں تمہیں ایک مشفر آ دوں فلک دیکھو تمہیں حمزہ چاہیئے تھا وہ تم نے حاصل کرنیا اب نوال اور کبیر کیا کرتے کیا نہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دوں تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی اس طرح آئی سمجھ نہیں بلکل نہیں کیا ہو آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں تو یہ سب تمہارا رچایا وہاں خیل میں اور وہاں ٹھیک تھے تمہارے بارے میں حمزہ کو تمہیں نے بدگوبان کیا ہے نوال سے چاہ مطلب چاہ کیا دیا آپ کون سا کھیل زیادہ معصوم بننی کی ضرورت نہیں ہے تمہیں میں نے سب کچھ سن دیا ہے فلک تمہیں شرم نہیں آتی ہے اپنی خواہش کی تقبیل کے لیے اپنی بہن کا گھر بر بات کرتے ہوئے کتنے احسان ہیں ان کے تمہارے پر اور تم نے ان کے احسانوں کا اس طرح سیلا دیا ہے کیا کہتی جا رہی ہے میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی سمجھ تو تمہیں اب آئے گی حمزہ کو آنے دوزر آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے یاد رکھئے گا خبردار جو میرے ساتھ اس لہجے پہ بات کی دوارہ دو احسان فراموش لڑکی ممہ ٹھیک کہتی ہے تمہارے بارے پہ تم کبھی کسی کسنگی نہیں ہو سکتی ہاں نہیں ہو سکتی ہوں بھی نہیں میں اب کیا کرنے گا آنے دوزرہ ہم ساکو سب بتاؤں گی اسے آخر اس کی بھی تو آنکھیں کھلنی چاہیے جس کی محبت کا دم وہ دن رات بھرتا ہے اسے بھی تو پتا چلے کہ اس کی بیوی کے کرتوکت کیا ہیں آپ ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہوں آپ بھی ہیں یہاں میں بھی ہیں دیکھتا ہے ماما آپ اس کی ہمت تو دیکھیں سرہاں مجھے دھمکیاں دے لی ہے اگر میں نے یہ سب حمزہ کو بتا دیا نا تو بہت بھرا ہوگا اور میں نے آپ سے کہا تھا نا ماما یہ نوال اور کبیر کا کوئی چکر نہیں ہے یہ سب اس فلک کا بچھایا واجال ہے حمزہ کو ٹرائپ کرنے کیلئے اور دیکھیں زرہ اس نے کتنے طریقے سے حمزہ کو اپنے جان میں پسایا ہے اور وہ ہے اس سب بیوکوف اس کی مانتا چلا گیا کیا ہوا سب ٹھیک ہے آپ لوگ بہت پریشان لگ رہے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا نا فلک نے برقائدہ پلاننگ کے ساتھ تمہیں ٹرائپ کیا ہے کہا تھا نا میں نے تمہیں یہ بات آپ مجھے پہلے بھی بہت بار بول چکی ہیں ہاں لیکن آج ہم نے خود فلک کے مو سے یہ سب باتیں سنی ہے یہ بات آپ کو فلک نے خود کہی ہے ہم سے نہیں کہا وہ فون پہ اپنی ایک سہیلی سے بات کر رہی تھی اور میں نے سنڈیا آپی یہ سب جھوٹ ہے میں نے اسے کچھ نہیں کہا فلک ہمزہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اب ہم جانتے تو ہے کہ ہنٹی اور نازشہ پہ تو پہلے دن سے مجھے پسند نہیں کرتی یہ بس کسی طریقے سے مجھے اس گھر سے نکالا جاتی ہے آج تو آپ ہی نے مجھے صبح ہی دھم کی دی کہ ہمزہ کیا تو ضلیل کروا کہ تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی اور اب دیکھیں کیسے سچی چھوٹی کہانیاں بنا رہی ہیں سفید جھوٹ فلک میں شرم تو نہیں آتی اس طرح وہاں پر جھوٹ بولتے ہوئے میں نے خود اپنے کانے سے سنائی ہے سب کچھ جھوٹ میں نہیں جھوٹا آپ بول رہی ہیں نازی شاپی آپ صاف صاف کیوں نہیں بولتی کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں ہمزہ مجھے اس گھر میں نہیں رہتا آپ ان کی بات مال لے میں آپ کے بغیر رہ سکتی ہوں لیکن اس دلالت کے ساتھ روز روز زندگی نہیں گزار سکتی میرا دم گھٹا ہے میں اس گھر میں ہر پاک سلیل ہونا بڑتا ہے مجھے تم کہیں نہیں جاؤگی فلو بھما آپ مجھ سے پرامیس کر کہ فلک کو وہی رسپیکٹ دیں گی جو یہ ڈیزرف کرتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو 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 کیا میں فلک کو لے گئے یہاں سے چلا جاؤں گا موسیقی 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 مما آپ چھکتو ہے مما سب ٹھیک ہو جائے گفلہ تم پریشان نہ تھے کیسے پریشان نہ ہوں ہمجھا کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا جب تک نازش آپ اس گھر میں ہیں تب تک کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا ہے وہ سارا دن آنٹی کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں وہ اس گھر سے چلی جائیں گی نا تو میں اور آنٹی بلکل ٹھیک ہو جنگے مجھے پورا یقین ہے آپ نازش آپ کیوں کہیں کہ وہ چلی جائیں اپنے گھر فلک ہی ممکن نہیں ہے وہ بہن ہے میری ان کا اب اس گھر پہ اترہی ہکے جتنا کہ میرا ٹھیک ہے وہ رہنے پر اس گھر میں آپ مجھے کوئی اور خرد لے دیں ہم دونوں وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں میں ممہ اور بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا وہ ذمہ داری ہے میری اپنی ذمہ داری سے مو موڑ لوں چھوڑ دوں ان کو ایسا میں ارگز نہیں کروں اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں اور میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں میری زندگی کتنی عجیب ہو گئی ہے کتنی مشکل ہو گئی ہے آپ کو کوئی اندازہ بھی ہے آنٹی مجھے قبول نہیں کرنا چاہتی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہمارے رشتے کو کبھی زندگی قبول نہیں کریں گے کتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو کئی مہینے گزر گئے لیکن وہ ہیں کہ اپنی ہزت پر ہیں دودھکارٹی رہتی ہے مجھے کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا حمزہ میں کہہ رہا ہوں نا فلا سب ٹھیک ہو جائے بس تم تھوڑا سابر کرو موسیقی موسیقی امید روح امید امید روح موسیقی 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 شوہر کی ڈیت کے بعد سے خود کو بیزی رکھنا چاہتی ہیں اسی لئے یہ سب کرتی ہیں نا تم اپنے کام سے کام رکھو میں کیا کرتی ہوں اور کیا نہیں تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہی بات میں آپ سے کروں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو اگر اس گھر میں رہنا ہے تو سکون سے رہ لینا بڑھا رات کا نظارہ تو آپ دیکھی چکی ہیں کیا چاہتی ہیں آپ آپ کو اس گھر سے نکلوا دوں ہاں ڈیر ہوں میری حیثیت کیا ہے وہ چھوڑ دیں آپ کی حیثیت کیا ہے اس گھر میں بیوہ بے سہارہ بیچاری ایک لڑکی جو اپنے بھائی کے گھر پر آ کر بیٹھئے میری حیثیت میری حیثیت جا کر اپنی شوہر سے پوچھو اگر میں نے اس بسنس اور گھر سے اپنا حصہ نکالیا تو وہ روپ پہ آجے گا کیا کہنا چاہتی ہیں کیا مطلب آپ کا آج کے بعد اگر مجھ سے اس لہجے میں بات کینا بہت براہ ہوگا موسیقی 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 ہمجھا ہمجھا نازی شاپے کا بزنس پر اس گھر میں کتنا ہے ہمجھے کتنا ہصا ہے what یہ کیسا سوال ہے میں آپ سے جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دے مجھے کتنا ہصا ہے اس کا ساری پروپٹی میں لیکن یہ سوال تو مجھ سے پوچھ کیوں رہی ہو تمہارا کیا انٹرسٹ ہے ان سب میں آپ کو پتہ ہو انہوں نے مجھ سے کیا کہا کہا کہ اگر بزنس اور اس گھر میں سے وہ اپنا ہصا نکال لیں گے تو آپ سڑک پر آ جائیں گے ایسا کہوں میں بالکل اور بھی پتہ نہیں مجھے کتنی باتیں سنائیں ہیں پوچھ رہی تھی کہ میری حیثیت کیا ہے آپ چلیں اٹھے اور بتائیں ان کو کہ میری حیثیت کیا ہے بیوی ہوں میں آپ کی مجھے ایک بات بتاؤ تمہیں کیا ضرورت تھی بجھوں سے اس ٹاپک پر بات کرنے ہی کیا مطلب ہے آپ کا دیکھو میں نے تمہیں سمجھایا ہے بھئی وہ میری بڑی بہن ہیں میری ذمہ داری ہیں تو ان سے بحث میں مت اُلجھا کرو میں نہیں اُلجھتی ہوں وہ آ کر اُلجھاتی ہے میرے ساتھ اُلٹی سی دی باتیں کرتی ہے ہر بگ زلیل کرتی رہتی ہیں مجھے اوکے فائن میں ان سے بات کروں کہ وہ آئندہ تم سے نہ اُلجھیں لیکن پلیس تم بھی تھوڑا خیال رکھو اوکے موسیقی موسیقی موسیقی